سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ایک دو دن پہلے بلکہ شاید کل ہی ایک ویڈیو وائلڈ ہوا جس سے ملک کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ لکھنوں کے ایک صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے جس کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ قرآن کی فران فران چھبیس آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے نیچل علی اس پر پورے ملک میں ہر طرف سے تفسیر آ رہے ہیں ریاکشنز آ رہی ہیں مسلمان علماء اور دانشور حضرات اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس ویڈیو کے وائلڈ ہونے کے بعد سے ہی مجھ سے بھی بے شمار لوگ یہ امید کر رہے ہیں اور میری توجہ اس طرف مفضول کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اس پر کچھ ریاکشنز دینا چاہیے کچھ کمنٹس کرنے چاہیے ایک پہلو سے عام طور پر جو ریاکشنز اب تک آ چکے ہیں وہ بہت کافی ہیں مسلم علماء نے بلا کسی مسلکی تفریق کے اس جاہلانہ حرکت کی سخت مضمت کی ہے اور یہ امید بجا طور پر ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایڈمیٹ ہی نہیں کرے گا اور کسی کو کوئی نوٹس سرف نہیں کیے جائیں گے اس کو پہلے ہی مرحلے میں رجل کر دیا جائے گا لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ملک کے حقیقی مسائل سرفیس پر اُبھر کر آئے ہیں اور وہ قومی ایجنڈا بن کر اُبرے ہیں جو اصلی ایجنڈا ہمارے ملک کا ہونا چاہیے مستقل طور پر اور جو مسائل بحث کا موضوع جن کو بننا چاہیے کسان آندولن کی وجہ سے بنیادی طور پر وہ مسائل اُبھر کر آگئے ہیں وہی موضوع گفتگو ہیں وہی قومی ایجنڈا بن کر پورے ملک میں اس وقت موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں یہ کسان آندولن ہی کا یہ نتیجہ ہے جس کے لئے میں سنیوک کسان مورچے کی سمجھدار اور بہادر لیڈرشپ کو پورے ملک اور پوری قوم کی طرف سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ سخت تکلیفوں کو برداش کر کے اپنی آندولن کو جاری رکھنے میں کامیاب ہوئے اور وہ آندولن دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے اس آندولن کی وجہ سے کسانوں کے مسائل مزدوروں کے مسائل غریبوں پچھڑوں اور آپریس کلاس شلول کاس و شلول ٹرائب کے مسائل اُبھر کر سامنے آئے اور ملک میں جو سرمایہ دارانہ فستائیت پر مبنی نظام اب چل رہا ہے بلے زور و شور سے جو کارپولیٹ فیشزم کی پولیسی اپنائی ہوئی ہے ہماری موجودہ سرکار نے اس کے خلاف اس کی پولیسیوں کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک بیداری کی لہر پھیل رہی ہے وہ لاکھوں بلکہ شاید کرونوں لوگ جو کسی پربیگنڈے کا شکار ہو کر اور مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اصلی مسائل سے بلکل غافل ہو گئے تھے اور مندر مذجد ہندو مسلم کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ ڈالے تھے پچھلے الیکشنوں میں اب وہی لوگ بہت زیادہ پشتا رہے ہیں کھل ہم کھلا اپنی غلطی مان رہے ہیں اور اب یہ سنکلپ لے رہے ہیں یہ عہد کر رہے ہیں جب دوبارہ وہ یہ غلطی نہیں کریں گے اور ان کا دھیان اب اصلی مددوں سے کوئی نہیں بھٹکا پائے گا بلکہ وہ پورے ملک کا دھیان اصلی مددوں کی طرف واپس لانے کے لئے پنجاب ہریانہ اور دلی بورڈر سے نکل کر اب پورے ملک میں جانکاری پھیلانے اور صحیح فیصلہ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ فیسسٹ سمپردائک طاقتیں وہ کارپلیڈ سکٹر کی غلام طاقتیں اس صورتحال سے بہت پریشان ہیں اور وہ ہر کچھ جن کے بعد ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ پھر ایک مرتبہ ملک کا ایجنڈا بدل جائے اور لوگوں کی توجہ کسانوں مزدوروں اور غریبوں اور منوادی ویوستہ کو اکھار پھینکنے کے بجائے وہ ایک بات پھر دھارمک جو فرقہ پرستی ہے اور آپس کی نفرت ہے اس کی طرف مر جائے چنانچہ ایسی سلسلے میں کچھ دن پہلے دلی پریس کلپ میں ایک پریس کانسنس کی تھی ایک مہاشہ جی نے جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ساری دنیا کے مختلف دھرموں کو اکھٹا کریں گے بھارت میں اسلام والمسلمانوں اور بھارت میں نہیں بلکہ وشو میں سے اسلام کو مٹا دینے کے لیے دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بلا کر ایک عالمی کانفرنس بلائیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ ایشو بھی اسی لیے اٹھایا گیا تھا اور اس کے لیے دلی پریس کلپ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ مدہ ایک بار ابرے اور اس کے خلاف مسلمان خاص طور پر ایجیٹیشن کریں پروٹیس کریں آواز بلند کریں اور میڈیا ایک اسی کو اٹھا دے اور اس کے نتیجے میں کسان اندولن اور دوسرے جو اصلی مسائل ہیں مددے ہیں وہ ایک بار پھر دبا دیا جائیں اور لوگوں کی توجہ ان کے طرف سے ہٹا دی جائے مگر وہ تیر بھی خالی گیا لوگوں میں اتنی بیداری آ چکی ہے اتنی اویرنیس سے اجاب لکتا آ چکی ہے کہ اس طرح کا رییکشن کسی طرف سے اور خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا یہ بہت اچھی علامت ہے اس کا مطلب ہے ایک بارت کہ مسلم سماج کے لوگ اب پولیٹیکلی اویر ہو گئے ہیں ان کے اندر سمجھداری بڑھی ہے چنانچہ میں ایک بار پھر پورے بھارت کے ایک ایک مسلمان مرض اور عورت سے نوجوان سے بھائی اور بہن سے علماء سے دانشوروں سے ان سب کے پورے احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لکھنوں کے ایک صاحب نے پھر ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے بارے میں کچھ جاہلانہ بکواس انہوں نے کی ہے اس پر بھی اسی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی رییکشن نہ دیا جائے یقین رکھئے کہ قرآن مجید کا ایک نقطہ بھی دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں مل کر بدل نہیں سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا آپ اتنان سے اپنے کاموں میں لگے رہیے اور دیش کے میں جو اصلی مسائل جو کسان اندولن کے ذریعے سے اُبھر گئے ہیں انہی کے بارے میں چرچہ کرتے رہیے انہی مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ مفضول رہے اسی پر توجہ مرکوز رہے اور وہی مسائل گفتگو کا موضوع بنے رہے ان ریاستوں میں بھی جہاں آنے والے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں اور پورے ملک میں بھی مسئلہ کا صرف الیکشن سے تعلق نہیں ہے بھارت کے رہنے والوں کے دیسرے کے ساتھ تعلقات کبھی دار و مدار اسی سمجھداری پر ہے اور ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ یہ سمجھداری اس وقت بھارت کی عوام میں بڑھ رہی ہے اور ہر آنے والا دن اس کے ثبوت فراہم کر رہا ہے پیش کر رہا ہے اس لیے لکھنو کے فنان صاحب کی جاہلانہ باتوں کبھی کوئی جواب نہ دیا جائے ازا خطبہم الجاہلون قالوا سلاما قرآن لے ہم کو ایک میچور انداز سکھایا ہے کہ جب جاہل لوگ کچھ بولا کریں تو بس یہ کہا کرو کہ سلاما سلامتی ہو کوئی جواب مت دو بحث کو طول مت دو یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے مجھے امید ہے کہ میری اس گزارش پر لوگ خاص سوجہ دیں گے اور ملک کے ایجنڈے کو بدلے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کی دعاوں کا محتاج ہوں اللہ گرے کہ ہمیں ہر موقع پر چہی سٹینڈ دینے اور صحیح قدم اٹھانے کی توفیق ملے اللہ حافظ سٹینڈ